آج سنیے پریمچند کی کہانی کشمیری سیو قریب سو سال پہلے لکھیا کہانی آپ کو لگے گا کہ آج کی ہے ہمارے سمائے کی تو سنیے کشمیری سیو کل چام کو چوک میں دو چار جروری چیزیں خریدنے گیا تھا پنجابی میوہ فروشوں کی دکانیں راستے ہی میں پڑتی ہیں ایک دکان پر بہت اچھے رنگدار گلابی سیو سجے ہوئے نجر آئے جی للچا اٹھا آج کل شکشت سماج میں ویٹامین اور پروٹین کے سبدوں میں ویچار کرنے کی پرویرتی ہو گئی ہے ٹماٹر کو پہلے کوئی سینط میں بھی نہ پوچھتا تھا اور اب ٹماٹر بھوجن کا عوشہ کنگ بن گیا ہے گاجر بھی پہلے گریبوں کے پیٹ بھرنے کی چیز تھی امیر لوگ تو اس کا حلوہ ہی کھاتے تھے مگر اب پتا چلا ہے کہ گاجر میں بھی بہت ویٹامین ہیں اس لیے گاجر کو بھی میجوں پر اسثان ملنے لگا ہے اور سیو کے ویسے میں تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ ایک سیو روز کھائیے تو آپ کو ڈاکٹروں کی جہورت نہ رہے گی ڈاکٹر سے بچنے کے لیے ہم نمکوڑی تک کھانے کو تیار ہو سکتے ہیں سیو تو رس اور سواد میں اگر آم سے بڑھ کر نہیں ہے تو گھٹ کر بھی نہیں ہاں بنارس کے لنگڑے اور لکھنو کے دسہری اور بمبئی کے الفانسوں کی بات جرہ دوسری ہے ان کے ٹکر کا فل تو سنسار میں دوسرا نہیں ہے مگر ان میں ویٹامین اور پروٹین ہے یا نہیں ہے تو کافی ہے یا نہیں ان ویشیوں پر ابھی بھی کسی پسچمی ڈاکٹر کی بیوستہ دیکھنے میں نہیں آئی سیو کو یہاں ویوستہ مل چکی ہے اب یہاں کیول سواد کی چیز نہیں ہے اس میں گون بھی ہے ہم نے دکندار سے مول بھاو کیا اور آدھ سیر سیو مانگے دکندار نے کہا بابو جی بڑے مجدار سیو آئے ہیں خاص کشمیر کے آپ لے جائیں کھا کر تبیت خوش ہو جائے گی میں نے رومال نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا چون چون کر رکھنا دکندار نے تراجو اٹھائی اور اپنے نوکر سے بولا لونڈے آدھ سیر کشمیری شیو نکالا چون کر لانا لونڈا چار سیو لائیا دکندار نے تولا ایک لفافے میں انہیں رکھا اور رومال میں باندھ کر مجھے دے دیا میں نے چار آنے اس کے ہاتھ میں رکھے گھر آ کر لفافہ جیوں کا تیوں رکھ دیا رات کو سیو یا کوئی دوسرا فل کھانے کا قائدہ نہیں ہے فل کھانے کا سمیہ تو پراتا کال ہے آج صبح ہاتھ مو دھو کر جو ناستہ کرنے کے لیے ایک سیو نکالا تو سڑا ہوا تھا ایک روپے کی اکار کا چھلکا گل گیا تھا سمجھا رات کو دکندار نے دیکھا نہ ہوگا دوسرا نکالا مگر یہاں آدھا سڑا ہوا تھا اب سندے ہوا دکندار نے مجھے دھوکا تو نہیں دے دیا تیسرا سیو نکالا یہ سڑا تو نہ تھا مگر ایک طرف دب کر بلکل پچک گیا چوتھا دیکھا وہ ہیوں تو بیداغ تھا مگر اس میں ایک کالا سراغ تھا جیسا اکثر بیروں میں ہوتا ہے کاتا تو بھیتر ویسے ہی دھبے جیسے کڑھے بیر میں ہوتے ہیں ایک سیو بھی کھانے لائق نہیں چارا نے پیسوں کا اتنا گم نہ ہوا جتنا سماج کے اس چاریترک پتن کا دکندار نے جان بجھ کر میرے ساتھ دھوکے باجی کیا ایک سیو سڑا ہوا ہوتا تو میں اس کو چھما کے یوگے سمجھتا سوچتا اس کی نگاہ نہ پڑی ہوگی مگر چار کے چاروں خراب نکل جائیں یہ تو ساف دھوکا ہے دھوکا مگر اس دھوکے میں میرا بھی سہیوگ تھا میرا اس کے ہاتھ میں رومال رکھ دینا مانو اسے دھوکا دینے کی پریڑنا تھی اس نے بھاپ لیا کہ مہاشاہ اپنی آنکھوں سے کام لینے والے جیو نہیں ہیں اور نہ اتنے چوکس ہیں کہ گھر سے لوٹانے آئیں آدمی بے ایمانی تب ہی کرتا ہے جب اسے اوسر ملتا ہے بے ایمانی کا اوسر دینا چاہے وہ اپنے ڈھلے پن سے ہو یا سہج وشواس سے بے ایمانی میں سہیوگ دینا ہے پڑھے لکھے بابوں اور کرمچاریوں پر تو اب کوئی وشواس نہیں کرتا کسی تھانے یا کچھہری یا منشپیلٹی میں چلے جائیے آپ کو ایسی درگتی ہوگی کہ آپ بڑی سے بڑی ہانی اٹھا کر بھی اُدھر نہ جائیں گے ویعاپاریوں کی ساکھ ابھی تک بنی ہوئی تھی یوں تول میں چاہے چھٹاک کچھٹاک کم دے دیں لیکن آپ انہیں پانچ کی جگہ بھول سے دس کے نوٹ دے آتے تھے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی زورت نہ تھی آپ کے روپے سرکشت رہتے تھے مجھے یاد ہے ایک بار میں نے محرم کے میلے میں ایک کھوچے والے سے ایک پیسے کی ریوڑیاں لی تھی اور پیسے کی جگہ اٹھنی دے آیا تھا گھر آ کر جب اپنی بھول معلوم ہوئی تو کھوچے والے کے پاس دوڑا گیا آشا نہیں تھی کہ وہ اٹھنی لوٹائے گا لیکن اس نے پرسند چت سے اٹھنی لوٹا دی اور اُلٹے مجھ سے چھما بھی مانگی اور یہاں کشمیری شیو کے نام سے سڑے ہوئے شیو بینچے جاتے ہیں مجھے آشا ہے پاٹھک باجار میں جا کر میری طرح آنکھیں بند نہ کر لیا کریں گے نہیں انہیں بھی کشمیری شیو ہی ملیں گے شکریہ